بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو جدید شاعری کے سابقہ پانچ سالوں کے مختصر سوالات کے حوالے سے ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان تمام تر سوالات کے جوابات لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ریٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفاع ہیں اور لیٹیسٹ جابز لیٹیسٹ ایڈمیشنز ایم بے اردو کی تیاری لیکچرار اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپ ڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ ایم بے اردو کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ایم بے اردو کی تیاری میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہڈن ورڈ سے ہیلپ لے کے اپنی ایم بے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کو ایم بے اردو کے جس بھی سبجیکٹ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یوٹیوب ایپ کے سارچ باکس میں جائیں اپنے اس مطلوبہ سبجیکٹ کا نام لکھیں اور ساتھ بائی ہڈن ورڈ لے کر سارچ پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل ہڈن ورڈ کے آپ کے لکھے گئے اس سپیسیفک سبجیکٹ کی تمام تر ویڈیو شو ہو جائیں گی آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھ کر اپنی ایم بے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو چونکہ جدید شائری کے سابقہ یہ سوالات کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے کچھ اور ویڈیوز بھی یہ میں نے بنائی ہیں جو کہ گیس کے حوالے سے بھی ہیں اسی طرح یہ لانگ کوششن کے حوالے سے بھی ہیں اور شارٹ کوششن جو کہ پچھلے پیپرز میں ریپیٹ ہوتے رہیں ان کے حوالے سے بھی ہیں تو ان تمام تر ویڈیوز کی ایک پلی لسٹ ہے میں اسی ویڈیو کے اختتام پر اسے یہ انزرڈ کر دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کو یا اس ان پلی لسٹ والی تمام تر ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا جو پہلا پیپر ہے وہ سپلی 2005 کا ہے جس میں ہمارے پاس پہلا جو کوششن ہے وہ ہے کہ فیض احمد فیض کے پہلے اور دوسرے شیری مجموعے کا نام بتا ہے تو پہلا جو شیری مجموعہ تھا وہ نقش فریادی تھا اور دوسرا یہ دست سبا تھا اگر ان دونوں کی سن اشارت کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے تو نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا تھا اور دست سبا 1952 میں شائع ہوا تھا ناصر کازمی کے شیری مجموعوں کی تعداد کتنی ہے نام بتائیں تو ناصر کازمی کے جو انہیں یہ تین شیری مجموعے ہیں جن میں پہلا برگنے دوسرا پہلی بارش اور تیسرا جو انہیں یہ دیوان ہے ماورا کا دیباچہ کس نے لکھا تو نون میم راشد نے جو انہیں یہ ماورا کا دیباچہ لکھا تھا جہانزاد راشد کی کس نظم کا کردار ہے نیز اس نظم کے کتنے حصے ہیں تو جہانزاد راشد کی نظم حسن کوزاگر کا جو انہیں یہ کردار ہے اور اس نظم کے جو انہیں یہ چار حصے ہیں میرا جی کا اصل نام کیا تھا تو سناولہ ڈار جو انہیں یہ میرا جی کا اصل نام تھا اور یہ جو نام تھا میرا جی انہوں نے جو انہیں یہ ایک لڑکی کے عشق میں جو انہیں یہ اپنا نام رکھ لیا تھا اصل جو ان کا نام تھا وہ سناولہ ڈار تھا میرا جی کے پہلے مجموعے کا نام اور سنے اشارت بتائیں تو میرا جی کا جو پہلا مجموعہ تھا وہ میرا جی کے گیت تھا اور اس کا جو سنے اشارت ہے وہ انیس سو تین تالیس ہے اس کے بعد آئیے نظم کن شورا کی ہیں تلوے فرض اندھا کا باڑی اور سمندر کا بلاوا تو تلوے فرض مجید امجید کی ہے اور میرے خیال میں تلوے فرض کے نام سے علامہ اقبال کی بھی یہ ایک نظم ہے لیکن جدید شہری میں علامہ اقبال کا موضوع نہیں ہے اس لئے ہم مجید امجید کا نام لکھیں گے کیونکہ مجید امجید جدید شہری کے اس سلحبس میں انکلوڈڈ ہے اسی طرح اندھا کا باڑی نون میم راشد کی نظم ہے سمندر کا بلاوا میرا جی کی نظم ہے اختر شرانی کے دو نسوانی کرداروں کے نام لکھیں تو سلمہ اور ریحانہ اختر شرانی کے دو مشہور نسوانی کردار ہیں اس کے بعد ہے نون میم راشد کے دو آخری مجموعوں کے نام بتائیں تو لا انسان اور گمان کا ممکن یہ نون میم راشد کے آخری دو مجموعہ کلام ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سپلی ٹو تھاؤزینٹ سیکس کا یہ پیپر ہے جس میں پہلا سوال ہے کہ نظم مورا سے کیا مراد ہے تو وہ نظم جس میں کافیہ کی پابندی ہو نظم مورا کہلاتی ہے اس کے بعد ہے میرا جی کے دو شیری مجموعوں کے نام بتائیں تو میرا جی کے گیت میرا جی کی نظمیں گیت ہی گیت تو یہ تینوں میرا جی کے شیری مجموعے ہیں آپ کو ہی دو یہ لکھ سکتے ہیں اگر دو کے بارے میں پوچھا جائے تو کلیات ناصر کازمی میں ناصر کازمی کے کون کون سے شیری مجموعے شامل ہیں تو ناصر کازمی کے کلیات میں ان کے تینوں جوانا یہ مجموعہ کلام شامل ہیں برگنے بھی پہلی بارش بھی اور دیوان بھی اختر شرانی کے دو معروف نسوانی کرداروں کے نام لکھیں تو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سلمہ اور ریحانہ اسی طرح پرمین شاکر کے مجموعہ کلام خود کلامی کا انتصاب کس کے نام ہے تو یہ جو انتصاب ہے وہ ان کے بیٹے مراد کے نام ہے جو کہ ان کا جوانا یہ بیٹا تھا اس کے بعد ہے نظم کون اور آٹوگراف کے شاعر کا نام بتائیں تو یہ مجید امجید کی جوانا یہ دونوں مشہور نظمیں ہیں اور میرے خیال میں کوئی ایک ہے جو کہ اردو تنقید کے پیپر میں بھی جوانا یہ انکلوڈڈ ہے اور یہ میرے خیال میں نظم کون ہے اس کے بعد ہے نونمیم راشد کا اصل نام بتائیں تو نظر محمد راشد جوانا یہ نونمیم راشد کا اصل نام تھا کلیات مجید امجید کو کس نے مرتب کیا تو ڈاکٹر خاجہ محمد زکریہ نے جوانا یہ کلیات مجید امجید کو مرتب کیا تھا نسخہ ہائے وفا کے شاعر کی پہچان ہے تو یہ فیض آمد فیض کی پہچان ہے اس کے بعد ہے شیر مکمل کریں پھر امرت رس کی بوند پڑی تم یاد آئے پھر کاکا بولا گھر کے سونے آنگن میں پھر امرت رس کی بوند پڑی تم یاد آئے تو یہ جوانا یہ پہلا مسرہ اس کا مسنگ تھا یہ جوانا یہ مکمل کرنا تھا اس کے بعد ایمول ٹو تھاؤزینڈ سیکس کا جوانا یہ پیپر ہے کہ بلینک ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو نظم مورا جوانا یہ کہا جاتا ہے بلینک ورس کو اسی طرح انگلیش میں بھی جوانا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نظم مورا کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اس کے بعد اختر شرانی کے شیری مجموع کے نام لکھیں تو نغمہ حرم اس کے بعد لالہ و آتور تیور آوارہ اور شہناز جوانا یہ مجموعہ کلام ہیں اختر شرانی کے ان کے جو سنے اشاعت ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جوانا یہ منشن کر رہا ہوں آپ اگر یہ سوال ان کے سنے اشاعت کے حوالے سے آ جاتا ہے تو آپ اس کا جواب بھی جوانا یہ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے غزلیں دوہے گیت کس کا شیری مجموعہ ہے تو یہ جمیل الدین آلی کا ہے جہازات کس جدید شاعر کی مشہور نظم کا کردار ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ نونمی مراشد کی نظم حسنِ قوضا گھر کا جوانا یہ کردار ہے ہجر کی رات کا ستارہ ہجر کی رات کا ستارہ کس نے مرتب کی تو یہ احمد مشتاق نے جوانا یہ مرتب کی تھی یہ میرے خیال میں ناصر قازمی پر جوانا یہ انہوں نے لکھی تھی اس کے بعد ہے نظم حسنِ قوضا گھر اور جیون دیس کے شاعر کا نام بتائیں تو حسنِ قوضا گھر نونمی مراشد کی ہے اور جیون دیس جوانا یہ مجید امجید کی ہے ماہ تمام کے شاعر کا مجموعہ کلام ہے تو یہ پروین شاکرگار جوانا یہ مجموعہ کلام ہے میراجی کے دو شیری مجموعہ کے نام لکھیں تو میراجی کے گیت میراجی کے نظمیں گیتی گیت تو یہ تینوں جو نا یہ میرا جی کے شیری مجموعہ ہیں فیض احمد فیض کس تحریک سے وابستہ تھے تو ترقی پسند تحریک سے جو نا یہ فیض احمد فیض وابستہ تھے ایمول 2007 کا جو نا یہ پیپر ہے اختر شیرانی کے پہلے مجموعہ کلام کا نام بتائیں تو پھولوں کے گیر جو نا یہ اختر شیرانی کا پہلا مجموعہ کلام تھا اردو شیری کا مزاج کس کی تصنیف ہے تو یہ ڈاکٹر وزیر آگا کی ہے اس کے بعد ہے شیر مکمل کریں مصرہ تھا پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد اس کے بعد ہے پروین شاکر کے دوسرے مجموعہ کلام کا نام بتائیں اس کا انتصاب کس کے نام ہے تو صدح برگ جو نا یہ ان کا دوسرا مجموعہ کلام تھا اور اس کا انتصاب انہوں نے اپنی جو نا یہ امی کے نام جو نا یہ لکھا تھا اس کے بعد ہے ناصر کاظمی کے مجموعہ کے نام ترتیب سے لکھیں تو ترتیب کے مطابق جو نا یہ پہلا جو مجموعہ کلام ہے وہ برگ نئے ہے دوسرا پہلی بارش اور تیسرا جو انہیں وہ دیوان ہے اس کے بعد ہے ظہور نظر کا تعلق کس شہر سے تھا تو یہ ظہور نظر جو انہیں یہ آزاد نظم کے حوالے سے مشہور شاعر ہیں تو ان کا تعلق جو انہیں یہ صحیح وال سے تھا میرا جی کی کلیات کو کس نے مرتب کیا تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے جو انہیں یہ مرتب کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایمول 2009 کا جو انہیں یہ پیپر ہے کہ کلیات مجید امجد کو کس نے مرتب کیا تو ڈاکٹر خاجہ محمد زکریہ نے جو انہیں یہ کلیات مجید امجد کو مرتب کیا تھا تو کلیات مجید امجد اور اسی طرح میرا جی کی کلیات کے یہ دونوں جو انہیں یہ مرتبین کے نام جو انہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اکثر حقات آتا رہتا ہے اس کے بعد ہے فیض احمد فیض کے کلیات کا نام بتائیں اس میں کتنے شعری مجموعے شامل ہیں تو فیض احمد فیض کا جو کلیات ہے اس کا نام ہے نسخہ ہائے وفا اور اس میں جو انہیں یہ فیض احمد فیض کے آٹھ مجموعے کلام شامل ہیں اس کے بعد ہے کہ ہائیکو کس زبان کی سنف شعری ہے اور یہ کتنے مصرو پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ ہائیکو جو انہیں یہ جپانی زبان کی سنف شعری ہے اور اس میں تین مصرے ہوتے ہیں ایک ہائیکو میں ستارہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں پہلے مصرے میں پانچ دوسرے میں سات تیسرے میں یہ پانچ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہائیکو میں ردیف کافیہ کی پابندی نہیں ہوتی اردودہ میں جمیلو دین علی ادا جعفری اور زکیہ غزل نے ہائیکو کے بہترین نمونیں پیش کیے اس کے بعد ہے سرکی چھایا کس نو کی کتاب ہے اس کے مصنف کا نام لکھیں تو یہ ناصر کازمی کا منظوم ڈراما ہے یعنی نظم کی صورت میں یہ لکھا گیا ہے اس کے بعد ہے فیض احمد فیض کن دو معروف شہری روئیوں کے امتزاج کے شاعر ہیں تو آپ رومانوی شاعر بھی ہیں اور اسی طرح یہ ترقی پسند شاعر بھی ہیں یعنی آپ کے مزار میں یہ دونوں روئیے شامل ہیں اس کے بعد ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی دوسرا مصرہ لگا کے یہ شیر مکمل کریں تو اس کا جو دوسرا مصرہ تھا وہ تھا جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے یعنی رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے تو یہ ناصر کازمی کا یہ شیر ہے اس کے بعد ہے اختر شیرانی کا تعلق کس عدوی تحریک سے تھا تو رومانوی تحریک سے تھا اس کے بعد ہے لا راشد کس مشہور محقق اور نقاد کی تنقیدی تصنیف ہے تو یہ تبسم کاشمیری کی تنقیدی تصنیف ہے معروف افثانہ نگاہ رشید امجیر نے ازار نظم کے کس شاعر پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لے کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تو میرا جی پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا اس کے بعد ہے دوہے کی حیعت بتائیں نیز پاکستان میں دوہہ نگاری کے فروغ میں کس شاعر نے نمائیہ کردار ادا کیا تو دوہے کی جو حیعت ہوتی ہے وہ غزل کی طرح ہوتی ہے دو ہم کافیہ جوہنا یہ مصرے ہوتے ہیں اور پاکستان میں دوہے کے فروغ پر سب سے زیادہ جوہنا یہ جمیل ادین آلی نے جوہنا یہ کام کیا ہے اس کے بعد ہے ایمول 2010 کا پیپر کے ناصر کازمی کے پہلے مجموعہ کلام کا نام اور سنہ اشارت بتائیں تو پہلا مجموعہ کلام بھرگے نئے ہے اور 1952 میں جوہنا یہ شائع ہوا تھا فیض امد فیض کی دو نصری تصانیف کے نام لکھیں تو میزان اور اسی طرح جوہنا یہ سلیبیں میرے دریچے میں تو یہ جوہنا یہ دو نصری تصانیف ہیں فیض امد فیض کی اس کے بعد ہے پروین شاکر کے کلیات کا نام اور سنہ اشارت بتائیں تو پروین شاکر کے کلیات کا نام ماہ تمام ہے اور اس کا جو سنہ اشارت ہے وہ 1996 ہے اس کے بعد ہے راشد کی نظم حسن کوزہ گھر کو ان کے کس مجموعہ کلام میں یہ شامل کیا گیا تو لا انسان میں بھی یہ شامل ہے اور اسی طرح گمان کے ممکن میں بھی یہ شامل ہے میرے خیال میں اس کے دو حصے ہیں ایک یہ پہلے مجموعہ کلام میں ہے اور دوسرا حصہ یہ دوسرے مجموعہ کلام میں ہے اس کے بعد ہے شیر مکمل کریں جو رکے تو کوہے گران تھے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے تو اس کا جو دوسرا مصرہ تھا وہ تھا راہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا تو یہ میرے خیال میں گیاروی کے سلے بس میں میں جو انہیں یہ غزل انکلوڈیڈ ہے اس کے بعد ہے کلیات مجید امجید کتنے حصو پر مشتمل ہے دو کے نام لکھیں تو چار حصو پر مشتمل ہے جن میں دو کے نام جو انہیں یہ ایک کا شبے رفتا ہے اور دوسرے کا جو انہیں یہ روز رفتا اس کے تدوین کا کام کس نے سار انجام دیا تو یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے جو انہیں یہ انجام دیا تھا اس کے بعد ہے دوہا کی حیرت کیا ہے تو دوہا غزل کی طرح دوہ ہم کافیہ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد ہے نظم میرے بھی ہیں کچھ خواب اور کوہ کے شورا کے نام بتائیں تو میرے بھی ہیں کچھ خواب نونمی مراشد کی ہے اور کوہ جو انہیں یہ مجید امجید کی نظم ہے اس کے بعد ہے اختر شرانی کے والد کا نام اور وجہ شورت بتائیں تو اختر شرانی کے والد کا نام جو نا یہ حافظ محمود شرانی تھا جنہوں نے پنجاب میں اردو کا نظریہ جو نا یہ پیش کیا تھا اردو کی ابتدا سے متعلق اس کے بعد ہے ناصر کازمی نے اردو کے کلاسیکل شورا کا انتخاب کلام ترتیب دیا کسی دو انتخابات کے عنوان بتائیں تو ایک جو نا انہوں نے جو نا یہ میر کے کلام کو جو نا یہ ترتیب دیا تھا اور دوسرا جو نا یہ انشاء کا کلام تھا اور ان کے جو انوانات تھے وہ انتخاب امیر اور انتخاب انشاء کے نام تھے اور ایک اور بھی ہے میرے خیال میں غالب کے نام سے بھی جو نا یہ اس کے بعد ہے پروین شاکر شروع شروع میں کیا تخلص استعمال کرتی تھی تو پروین شاکر شروع میں جو نا یہ بینہ تخلص استعمال کرتی تھی اس کے بعد ہے ماہ تمام کس نوعیت کی کتاب ہے تخلیق کار کا نام بتائیں تو یہ پروین شاکر کا جو نا یہ شیری مجموعہ ہے اس کے بعد ہے غزلیں دوہِ گیت کا دباچہ کس معروف نقاد نے ترطیب دیا تو یہ حسن اسکری نے جو ہے نا یہ ترطیب دیا تھا اور یہ جو غزلیں دوہِ گیت والا مجموعہ ہے یہ میرے خیال میں جمیل الدین آلی کا ہے اس کے بعد ہے توسیر شہر اور جاتری کس کی نظمی ہیں تو یہ دونوں جو ہے نا یہ مجید امجید کی نظمی ہیں اس کے بعد ہے جمیل الدین آلی کے دو سفرناموں کے نام لکھیں تو دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے یہ جمیل الدین آلی کے دو مقبول سفر نامے ہیں اور یہ سوال بھی اکثر یہ پیپرو میں آتا رہتا ہے اس کے بعد ہے جمیل الدین آلی کا ایک دوہا تحریر کریں تو یہ ہے آم پہ کوئل کوک اٹھی ہے سینے میں ایک ہوک اٹھی ہے تو یہ ایک میں نے آسان سا دوہا اس میں انکلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے یاد رہے اس کے بعد ہے پہلا مصرہ لگا کر شیر مکمل کریں رند کا ساکی کا می کا خم کا پیمانے کا نام تو اس کا یہ پہلا مصرہ تھا وہ تھا محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے رند کا ساکی کا می کا خم کا پیمانے کا نام اس کے بعد دیوان اور کلیات کا فرق واضح کریں تو دیوان میں ہمیشہ حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہوتی ہے اور اس میں علیف سے یہ تک یہ ساری ردیفیں ہوتی ہیں جس طرح فیض احمد فیض کا یہ دیوان ہے نسخہہ وفا کے نام سے اسی طرح کلیات کسی شہر کی متحد کتب کے مجموعے کو کہتے ہیں جیسے کلیات اقبال جو کہ بانگ درہ بال جبریز ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا مجموعہ ہے یعنی جو دیوان ہوتا ہے اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے میرے خیال میں غزلیں ہوتی ہیں غزلیں ہو یا نظمیں پہلے یہ ہوتی ہیں اور بعد میں دوسرا کلام بھی انکلوڈ کیا جا سکتا ہے اور جو کلیات ہوتا ہے اس میں یہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی یہ تمام تار کتب کا مجموعہ ہو سکتا ہے جس طرح ان میں یہ مثال دیا ہے کلیات اقبال کے نام سے تو یہ سابقا پانچ سالوں کے سوالات تھے جن کے ہم نے آپ کے ساتھ جوابات شیئر کیے امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ اٹیج رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آگے بھی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ